یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں ساتوی جماعت میں پڑھتی تھی اور آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے آنکھیں بند کروں تو سب کچھ ایک ڈراؤنی فلم کی طرح چلنے لگتا ہے اس واقعے کی پورا سراریت میرے رونٹے کھڑے کر دیتی ہے میں اس دن اسکول سے گھر لوٹی تو امی کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی امی کہاں جا رہی ہیں ارے بیٹا میں بلکیس خالق کی بہو کو دیکھنے جا رہی ہوں بیچاری کی حالت بہت خراب ہے امی ابایا پہنتے ہوئے بولی تو میں چونگ گئی اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکی کیوں امی کیا ہوا ہے انہیں ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی انہیں دیکھا تھا تو اچھی بلی تھی کیوں اچانک کیا ہو گیا ہاں بیٹا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ اسے اچانک کیا ہوا ہے یہ تو جا کر ہی معلوم ہوگا اتنی دیر میں امی ابایا پہن کر نکلنے لگی تو مجھ سے بولی اچھا بیٹا میں چلتی ہوں تم کھانا وغیرہ کھا کر سو جانا اوکے امی اللہ حافظ میں نے کہا اور امی کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے اندر آگئی ذہن میں یہی سوچتی کہ اتنی صحت مند نورین بھابی کو اچانک کیا ہو گیا کہ ان کی حالت بگڑ گئی بہت سوچنے کے بعد بھی جب اکل سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں نے ذہن چڑک دیا کھانا کھایا اور سو گئی ظاہر ہے کہ امی سے ہی تفصیل پتا چلتی اس لیے امی کا اندار کرنا ضروری تھا میں شام میں اٹھ کر ابھی نماز اثر ادا کر رہی تھی کہ امی آگئی باجی نے امی کو چائے بنا کر دی اور میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر امی بیٹھی باجی بھی شاید صورتحال جاننے کے لیے بیتاب تھی سو کام کا چھوڑ کر وہیں آ بیٹھی بات کا آگاز کیا اب کیسی طبیعت ہے امی نورین بھابی کی میرے کان کھڑے ہو گئے ارے بیٹا مت پوچھو بہت پوری حالت ہے بیچاری کی کتنی صحت منتی نہ اور اب دیکھو دبلی بھی ہو رہی ہے اور چہرہ بھی زرد پڑ جا ہے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں نظر کھا گئی ہے اسے تو امی تاثب سے بولی لیکن ایسا کیا ہو گیا امی انہیں کہ ایک ہفتے میں ان کا یہ حال ہو گیا میں نے پوچھا میں دراصل پوری بات جاننا چاہ رہی تھی اڑتی اڑتی میرے کانوں میں خبر آئی تھی کہ آج کل وہ ڈر رہی ہیں خوف زدہ ہے کوئی انہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ امی ہمیں بتانا نہیں چاہ رہی کہ اصل صورتحال کیا ہے کہیں ہم خوف زدہ نہ ہو جائیں لیکن ہمیں تو خبر مل ہی چکی تھی اس لیے اصل بات پوچھ بیٹھی میں نے سنا ہے کہ انہیں کوئی دکھائی دے رہا ہے جس سے وہ خوف زدہ ہے اور خوف سے ان کا یہ حال ہو گیا ہے پوری بات بتائیں امی میرے موز سے سن کر امی نے چونگ کر مجھے دیکھا پھر باجی کو دیکھا وہ سمجھ گئی کہ ہم سب جانتی ہیں تاجب سے بولی مگر تم دونوں کو کیسے پتا چلا یہ سب کس نے بتایا تمہیں بس امی پتا چل گیا یہ باتیں کب چھپتی ہیں پلیس آپ بتائیں نہ میں نے اطرار کیا تو امی بولی دراصل اسے اپنی پھپوپوں کی روح نظر آتی ہے جو اس سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے اس کی ان پھپوپوں کا انتقال ابھی دس دن پہلے ہی ہوا ہے امی کے موز سے سچائی سن کر حیرت و خوف سے باجی اور مہد دکھ سے رہ گئے یعنی انہیں اپنی پھپوپوں کی روح نظر آ رہی ہے میرے موز سے سرسراتی آواز مکلی ہاں امی نے تذدیق کر دی اب اس سے آگے کی کہانی اب نورین بھابی کی زبانی سنی ہے میں ایک صحت من اور جوان شادی شدہ عورت ہوں تین بچے ہیں بھرے سسران میں رہتی ہوں اور ایک بھرپور خوشحال زندگی گزار رہی ہوں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ میری کہانی سن کر کوئی شاید ہی یقین کرے اکثر لوگ مجھے نفسیاتی مریضہ سمجھیں گے کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ ناقابل یقین ہے یقین کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے بس اتنا کہوں گی کہ جس پر گزرتی ہے وہ ہی جانتا ہے یہ سب مجھ پر گزری ہے اس لیے اس کی تلقی میرے حلق میں میری زندگی میں مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے میری ایک ہی پھپوں تھی ہم تو ان سے بہت پیار کرتے تھے بظاہر وہ بھی کرتی تھی اب ان کے دل کا اللہ ہی جانے کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کیسے احساسات تھے بہرحال میری شادی کے بعد ان کا انتقال ہو گیا میں نے بھی شرکت کی فطرتاً آنسو بھی بہائے دخ بھی ہوا اور میں اپنے گھر لوٹ آئی ابھی سوئیم ہی ہوا تھا کہ ایک رات میں نے فپو کو خواب میں دیکھا وہ کہہ رہی تھی چل نورین میرے ساتھ چل میں بہت اکیلی ہوں تجھے لینے آئی ہوں ان کے ہاتھ میں کفن تھا یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی خوف سے پسینہ پوڑ پڑا اور ڈرتے ڈرتے میں نے کہا لیکن فپو آپ تو مر چکی ہیں آپ قبرستان میں رہتی ہیں میں وہاں کیسے رہ سکتی ہوں میں تو زندہ ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے نہیں دیکھ میں تیرے لئے کفن لائی ہوں یہ پہن کر میرے ساتھ چل وہ بازد تھی وہ آگے بھڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا ان کی گریفت بہت سخت تھی وہ مجھے کھینچنے لگی اور ساتھ لے جانے پر بازد تھی میں خوف زدہ ہو کر مسلسل انکار کر رہی تھی نہیں فپو میں نہیں جاؤں گی مجھے چھوڑ دیں اور میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی میرے چیخنے سے میرے شوہر بھی اٹھ بیٹھے میں خوف سے کام پرہی تھی پسینے میں شرب بور تھی اور مسلسل کہہ رہی تھی مجھے چھوڑ دیں پوپو میرے شوہر نے مجھے جنجوڑا کیا ہوا ہے نورین اٹھو ہوش کرو ان کے جنجوڑنے پر میں اس خواب سے باہر آئی یہاں میں خواب دیکھ رہی تھی میں نے خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا میرے شوہر سامنے بیٹھے مجھے حیرت سے اور پریشانی سے دیکھ رہے تھے وہ سمجھ گئے تھے میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کہنے لگے کیا ہوا خواب میں ڈر گئی ہو جی وہ پوپو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ چلو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور مجھے کھینچ رہی تھی ان کے ہاتھ میں کفن بھی تھا جو وہ میرے لئے لائی تھی میں بہت ڈر گئی تھی میں کہہ کر رونے لگی میرے شوہر نے مجھے تسلی دی وہ محض ایک خواب تھا ایسا کچھ نہیں ہے پھر انہوں نے مجھے پانی پلا کر سلانے لٹا دیا میں خاموشی سے لیٹ گئی لیکن پھر ساری رات سو نہیں سکی ایسا لگتا تھا کہ آنکھیں بند کروں گی تو پوپو کفن لے کر آ جائیں گی میں ساری رات جاگتی رہی اور ڈرتی رہی اس کے بعد تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا میں جیسے ہی سونے لیٹ تھی دن ہو یا رات مجھے پوپو کفن لیے نظر آتی اور مجھے ساتھ لے جانے کی زید کرتی میں منع کرتی روتی چیختی چلاتی لیکن وہ سب نظر انداز کر کے مجھے گسٹنے لگتی اور میں خوف سے چیختی ہوئی بدار ہو جاتی لیکن اٹھنے کے بعد بھی میں روتی رہتی میرے ذہن اور دل میں شدید خوف بیٹھ گیا میں رات تو کیا دن میں بھی سونے سے غریض کرنے لگی میں نے سونا ترکیا تو پھکو مجھے جاگتے میں دکھائی دینے لگی ہوا یوں کہ میں اپنی سانس کے ساتھ بیٹھی تھی وہ مجھے سمجھا رہی تھی پیٹا یہ تمہارا وہم ہے وہ صرف ایک خواب تھا ایسا کچھ حقیقت میں نہیں ہو سکتا تم اس طرح جاگ جاگ کر بیمار پڑ جاؤ گی تم خوف کی وجہ سے تین راتوں سے نہیں سوئی ہو دیکھو آنکھوں کے گرد کیسے ہلکے پڑ گئے ہیں کتنی کمزور ہو گئی ہو وہ دھیمے دھیمے لیجے میں بول رہی تھی اور میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ میں نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا لیا تب میری آنکھوں سے دو آنسو لڑک گئے تو انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ہلکے ہلکے میری کمر تھپ تھپانے لگی مجھے محبت بھرا شانہ کیا ملا میں تو فوٹ فوٹ کر رو پڑی میری ساس نے مجھے رونے دیا مات تو سر پر تھی نہیں جو تسلی یاد دلاسہ دیتی لیکن اس کڑے وقت میں میری ساس نے بجائے مجھ پر تنس کرنے کے ایک تسلی دی محبت دی جسے پا کر میں نیحال ہو گئی انہوں نے محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور بولی بس اب رونا مت اور مجھ سے وعدہ کرو کہ آج چاہے تمہیں نیند کی دعا کھانی پڑے تم سوگی ضرور ان کے لہجے میں محبت ہی محبت ہی میں نے ازبات میں سرحلا دیا انہوں نے اپنے ہی تخت پر مجھے لٹا دیا اور خود نماز پڑھنے لگی میں نے سکون سے آنکھیں موندی آنکھیں بند کرتے ہی جہ پاک سے پھوپو کفن لیے آدم کی اور بولی میرے ساتھ چلو میں نے فوراں آنکھیں گھول دی اور اٹھ بیٹی سانس نماز پڑھ رہی تھی مجھے لگا پھوپو دروازے میں کھڑی ہیں میں نے درتے درتے دروازے کی طرف جو دیکھا تو میری جان ہی نکل گی پھوپو سامنے ہی کھڑی تھی اور معمول کے مطابق کفن ان کے ہاتھ میں تھا ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی وہ بڑی پورسرار مسکرات سجائے مجھے ہی دیکھ رہی تھی مجھے خیال گزرا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی پھوپو تو مر چکی ہیں پر مجھے کیوں نظر آ رہی ہیں لیکن نہیں میں جاگ رہی تھی پھوپو کی نظروں میں میری نظریں ٹکرائی تو میری ریٹ کی ہڈی میں سرد لہر توڑ گئی خوف سے زبان گھنگو گئی اور مسامو سے پسینہ پھوٹ پڑا میں چیخنا چاہ رہی تھی لیکن میری آواز ہلک میں اٹک کر رہ گئی پھوپو کفن لیے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی میں اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی یا اپنی سانس کو آواز دینا چاہتی تھی لیکن اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی وہ میرے پہت نزدیک آ گئیں ان کے کفن سے اٹھتی کافور کی خویپو میرے نتروں سے ٹکرائی اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اوف کتنی مضبوط قریب تھی ان کی اور تب ہی میرے ہلک سے دلدوس چیخ برامت ہوئی اسی وقت میری سانس نے سلام پھیرا میں پھوپو سے ہاتھ چھڑوا رہی تھی روتے روتے کہہ رہی تھی مجھے چھوڑ دیں پھوپو مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا اور پھوپو بازی تھی نہیں میں تیرے لیے کفن لائی ہوں تجھے میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا چل میرے ساتھ میری سانس کو تو ظاہر ہے پھوپو دکھائی نہیں دے رہی تھی لیکن پھر بھی وہ ساری صورتحال سمجھیں اور آگے بڑھ کر مجھ پر پڑ پڑ کر پھونکنے لگی یک دم پھوپو نے جٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں اپنی سانس سے لپٹ کر رونے لگی انہوں نے کچھ دیر مجھے رونے دیا پھر پوچھا کیا ہوا تھا وہ پھوپو پھوپو مجھے ساتھ لینے آئی تھی ان کے ہاتھ میں کفن بھی تھا وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہی تھی میں روتے روتے بتانے لگی مجھے بچا لیں امی میں مر جاؤں گی میری ہچکیاں بند گئیں میری سانس نے مجھے تسلی دے کر پانی پلایا نہیں بیٹا تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی اللہ پر بھروسہ رکھو پھر بولی واقعی تمہیں پھوپو جاگتے میں دکھائی دی یا ایک کوپ تھا ان کے لہجے میں اب بھی بے یقینی تھی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ابھی بھی میں نے اپنی مری ہوئی پھوپو کو اپنے سامنے دیکھا تھا وہ بھی جاگتے ہوئے پورے ہوش و ہواش میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا کیونکہ پھوپو صرف مجھے نظر آ رہی تھی میں بے بسی سے روتے ہوئے بولی امی میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے پھوپو کو حقیقت میں دیکھا اچانک میری نظر میرے ہاتھ پر پڑی وہاں پھوپو کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے میں نے فوراں اپنی سانس کو دکھائی یہ دیکھیں امی میرے ہاتھ پر پھوپو کی گرفت کتنی سکتی میرا ہاتھ دیکھ کر میری سانس کو یقین آ گیا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں وہ بولی اگر ایسا ہے تو پھر خطرناک صورتحال ہے ہمیں فوراں کچھ کرنا پڑے گا ورنہ انہوں نے بات دوری چھوڑی اور میرے شہر کو فون کر کے فوراں گھر آنے کو کہا میرے شہر جاپ پر تھے لیکن میری طرف سے فکر منتے فوراں ہی آپ پہنچے میری سانس نے ساری بات میرے شہر کو بتائی سن کر میرے شہر بھی پریشان ہو گئے اور بولے اب ہمیں کیا کرے امی بیٹا تم اس کسی اچھے عامل کو دھون کر لاؤ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے لیکن اچھا عامل ایک دم ملنا بہت مشکل ہے ابھی میں کوشش کرتا ہوں آپ بے فکر رہے پھر میرے شہر مجھ سے مخاطب ہوئے نورین سب ٹھیک ہو جائے گا تم پریشان مت ہو میں بھی اسی کام کے لئے نکل رہا ہوں اللہ پر بروسہ رکھو حالت پلیس کچھ کرے مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی میں رو دی خدا نہ کرے کہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں میں کچھ کرتا ہوں غوصلہ رکھو میرے شہر مجھے دسلی دیتے ہوئے باہر نکل گئے اور میری سانس مجھ پر پڑ پڑ کر پھونکنے لگی میں آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی خوف سے آنکھیں بن نہیں کر پا رہی تھی بچے میری حالت کی وجہ سے الگ سہمے سہمے سے تھے پچھلے دو دنوں سے میں سانس کے کمرے میں ہی تھی اب تو صورتحال کابو میں تھی کہ پھوپو صرف مجھے خواب میں ہی نظر آ رہی تھی لیکن اب اس وقت جب وہ مجسم خود سامنے کفن لے کر آ گئیں تو میرے ساتھ ساتھ میری سانس اور شہر بھی پریشان ہو گئے کیونکہ بہرحال پھوپو مر چکی تھی اور ایک مرے ہوئے انسان کا اس دنیا میں زنٹا انسانوں کے پاس آنے کا کیا مقصد صورتحال کافی گمبیر تھی حیر جیسے تیسے دو گھنٹے گزرے اور میرے شہر واپس ہے میری سانس اور میں نے سوالیاں نظیوں سے ان کی طرف دیکھا وہ بولے میرے ایک دوست نے ایک عامل کے بارے میں بتایا ہے لیکن ابھی وہ حیدرہ بات گئے ہوئے ہیں کسی کا مسئلہ حل کرنے کل تک انشاءاللہ آ جائیں گے ہمیں بہرحال کل تک ان کا انظار کرنا ہی ہوگا وہ سنجیدگی سے بولے میں کچھ نہ بولی بھٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی اس وقت میں شدید بخار میں تپ رہی تھی اور انتظار کے سیوہ کوئی چارہ نہ تھا میرے شہر میری کیفیت سمجھ رہے تھے کچھ دیر خاموشی سے کھڑے مجھے دیکھتے رہے پھر میرا ہاتھ تھام کر بولے تم پرے مار پریشان مت ہو حسنا رکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ تمہیں کچھ نہیں ہوگا ان کے جملوں نے میری حمد بندھائی وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھوپو دکھائی دے رہی تھی سونے کا تو تصور ہی نہیں تھا میں جاگتی رہی بلکہ میرے ساتھ ساتھ میری ساس اور شہر بھی جاگتے رہے انہوں نے ایک پل کے لیے بھی مجھے تنہا نہیں چوڑا جیسے تیسے کر کے رات گزری صبح نمودار ہوئی بچے اسکول چلے گئے دوپیر کے وقت میرے شہر اپنے دوست کے ساتھ عامل صاحب کو لینے چلے گئے وقت کٹے نہیں کٹ رہا تھا پھوپو کی روح تو میرے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئی تھی خوف کی وجہ سے میں بہت کمزور اور لاغر ہو چکی تھی آنکھوں کے گھر سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اور چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی ایک ہی ہفتے میں برسوں کی بیمار لگ رہی تھی تقریباً شام پانچ پچے میرے شور عامل صاحب کو لے گر آ گئے عامل صاحب کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی وہ ایک نورانی صورت بارش بزرگ تھے میں دوبتہ سر پر اوڑ کر ایک طرف بیٹھ گئی انہوں نے آتے ہی پانی پر دم کر کے مجھے پلایا ایک تعویز موم جامع کر کے میرے گلے میں ڈالا اس کے بعد ایک تعویز اور رائی کے کچھ دانے پڑ کر میرے شور کو دیتے ہوئے بولے یہ تعویز اپنے گھر کے داخلی دروازے میں زمین خود کے دبا دو اور یہ رائی کے گلی میں اپنے دروازے کے باہر ڈال دو انشاءاللہ کرم ہوگا میرے شوہر نے ان کے ہاتھ سے دونوں چیزیں لے کر ان کی ہدایت کے مطابق عمل کیا پھر بابا جی نے میرے سر پر ہاتھ پرک کر میرے اوپر دم کیا جس سے میرے مجھے بہت سکون ملا پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے بیٹی آج سے بے فکر رہو سونا سونا کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا یا تمہاری ہی دکھائی دیں لیکن فطری عمل ہے تم ڈر گئی بہرحال تم ان کے لئے اصال سواب کیا کرو کچھ نیک کام کر کے ان کے لئے صدقہ جاریہ کر دو انشاءاللہ وہ آئندہ تمہیں تنگ نہیں کریں گی میں نے ان کے راستے بند کر دیا ہے اب وہ حقیقت میں تو کیا کبھی خواب میں بھی تمہیں تنگ نہیں کریں گی پس تم نماز کی پابندی کرو درود پاک کا ورد رکھو اللہ حامی و ناصر ہوگا کچھ رہو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے میرے شوہر فوراں آگے بڑھے پابا جی کچھ حدیعہ نظرانہ پیش کرو نہیں بیٹا میں ہم فی سبیل اللہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں بس کسی غریب کی مدد کر دینا سمجھنا کہ ہمارا حدیعہ ہمیں مل گیا اب ہم چلتے ہیں ہمیں چھوڑ آؤ وہ کمرے سے نکل گئے میرا شوہر ان کے پیچھے ان کو چھوڑنے چل دیئے اس رات میں بہت دنوں بعد سکون سے سوئی صبح اٹھی تو ایک روشن صبح میری منتظر تھی میں ہشاش پساشتی میں نے فجریں کی نماز ادا کی شکر کے نوافل ادا کیے میرے پردوردگار نے مجھے نائش زندگی بخش دی تھی بے شک میرا پردوردگار بہت رمان و رحیم ہے ہم ہی ناشکرے بندے ہیں مجھے مطمئن دیکھ کر میرے بچے بھی خوش تھے میں نے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا کر اسکول روانہ کیا اس دن کے بعد مجھے پھوپو کی روح کبھی نظر نہیں آئی لیکن آج بھی جب میں وہ دن یاد کرتی ہوں تو میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں